ونبینا وقائدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ ومن وعلاہ ملائے مزید قال اللہ عز و جل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ ولی الرسول اذا دعاكم لما یحییكم تمام تعریفیں ذات بابرکت کے لئے خاص ہیں ذات نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا قرآن جیسی عظیم کتاب ہماری ہدایت کے لئے نادل فرمائے اور ہماری رہبری کی خاطر رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے معذر سامعین اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبے کھو جبکہ وہ تمہیں اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں جس میں تمہاری زندگی ہے نبیاء رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دل جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے ذکر سے معمور ہوتا ہے زندہ دل ہوتا ہے اور وہ دل جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر سے خالی ہوتا ہے غافل ہوتا ہے وہ مرتبت ہے تو ہماری لیے زندگی ہماری سوچ کے حساب سے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کئی چیزوں میں نظر آتی ہے مال میں آل میں اولاد میں عزت میں شہرت میں کئی ساری چیزوں میں ہم زندگی کو تلاک کرتے ہیں جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دل زندہ ہوتے ہیں اللہ کے نام کو ورد کرنے سے اللہ کا ذکر کرنے سے اور ہمیں زندگی بھی کس سے ملتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے ہی ملتی ہے الَّذِي خَلَقَ الْمُوتَ وَالْحَيَاةَ لِيَا بُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ مَرَا اسی بابر کا ذات نے زندگی اور موت کو بنایا ہمیں زندگی بھی دی اور موت بھی یقیناً آئے گی تو یہ زندگی یا جو موت ہے یہ ہمارے لئے امتحان ہے اللہ سبحانہ وتعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون اچھے آمال کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور جائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بہترین بذلے سے نوازیں گے بہترین بذلے سے نوازیں گے محضر سامین تھوڑی دیر کے لئے آپ سوچیں کہ آدمی جیسا ہوتا ہے ہماری امیدیں آدمی سے ویچی ہوتی کروڑ پتی ایک آدمی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو میں جو ہے بلانک چیک دوں گا سائن کر کے جتنا چاہے آپ لیتے ہیں ٹھیک تو آپ لاکھوں میں سوچ سکتے ہیں لکھ پتی آدمی تو ہزاروں میں سوچ سکتے ہیں ملیونیئر ہے کروڑوں میں سوچ سکتے ہیں ملیونیئر ہے اب ملیونوں میں سوچ سکتے ہیں ہے کہ نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کیسی ہے کیا اس کا حساب ہے ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالی بے حساب دینے والے کتنا دیں گے اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کئی جگہ بے غیر حساب کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بدلہ آتا کریں گے کتنا بے حساب ہم حساب ہی نہیں کر سکتے ہیں جو نعمتِ الحمدللہ فی الحال ہمیں دستیاب ہیں ان نعمتوں کو ہی ہم حساب نہیں کر سکتے ہیں اب اللہ سبحانہ وتعالی کی جو عطا ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی کی جو رحمت ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی کا جو فضل ہوگا جو برکت ہوگی کیا اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں تو کتنی بھی امید آپ اللہ کے رحمت سے لگانا چاہتے ہیں لگا لیجی اللہ کے فضل سے لگانا چاہتے ہیں لگا لیجی اللہ کے کرم سے لگانا چاہتے ہیں لگا لیجی آپ نہ امید نہیں کیونکہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انا عند دنی عبدی بی میرا بندہ میرے جیسا گمان رکھتا ہے میرا معاملہ میرے بندے کے ساتھ رسائی ہوگا ہے یہ ضرور ہے کہ ہمیں عملی زندگی میں بھی آگے آگے رہنا جاتا ہے پڑے گا چنانچہ معزز سامین ہماری جو زندگی ہے قرآن حدیث میں ہماری زندگی کس میں ہے قرآن حدیث میں کیا قرآن حدیث کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہرگز نہیں چنانچہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں کس کی طرف بلا رہے ہیں زندگی کی طرف بلا رہے ہیں وقیہ دنیاوی جو امور ہیں دنیا کی جو چاہت ہے لالچ ہے یہ سب کیا ہے موت ہے یہ زندگی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی اچھی مثال دی ہے دنیا کی اور آخرت آپ اگر کسان ہیں آپ کو تجربہ ہوگا یا آپ آنکھوں سے دیکھ کے ہوئے ہیں کہ فصل بوئی جاتی ہے ہریالی آتی ہے اس کے بعد فصل پوری پک جاتی ہے آخر میں اس کو کٹ کر اس سے جو فصل ہے اس کو الگ کرنے کے بعد اس کو بھوسا کر دیا جاتا ہے یہی دنیا کی زندگی ہے ہم کماتے ہیں گھربار بناتے ہیں عزت اور شہرات بھی ہم کو ملتی ہیں آل اور آج بھی الحمدلللہ ہمیں عطا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد آپ تھوڑے دیر کے لیے سوچیں پچاس سال ساٹھ سال ستر اسی نووت کرتے کرتے آخر ہم بھی بھوسا اور خبر کی مٹی میں مل جاتے ہیں یہی دنیا کی حقیقت کتنا بھی نام کا مال ہے کتنی بھی شہرات کا مال ہے آخر ہمیں خبر کی مٹی میں جا کر ملنا ہے تو یہ زندگی نہیں ہے نا زندگی اصل میں کیا ہے آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی جو ختم نہ ہونے والی زندگی ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی جنتوں میں داخلہ فرمائیں گے جن جنتوں کا ہم تصور بھی نہیں کرتے اور جن جنتوں کو خود اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھوں سے خدایا اور خود اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اعدت الیبادی الصالحین مالا عینون باد میں نے میرے نیک بندوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اور ایسے تقریم کے نظام تیار کر رکھے ہیں لیکن یہ کسی کے تقریم ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم بھی وہاں ہوتے ہم بھی وہ کام کیے رکھے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کریم ہے ہمارے تقریم بھی کریں گے ہمارے والدین کے تقریم بھی کریں گے کل خیامت کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کے لیے میں نے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں اسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اسی تقریم میں نے تیار کر رکھی ہے مالا عینون باد جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا جس کو کسی کہان نے نہیں سنا جس کے تعلق سے کوئی بھی دل جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بھی دل اندازہ بھی نہیں کرتا تو ایسے کریم اور رحیم شفیق رب سبحانہ وتعالی کے ہم بندے تو ہمیں اللہ کی فکار پر لبائی کہنا چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکار پر لبائی کہنا چاہیے ٹھیک ہے اب کچھ باتیں جو ہمیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہے اس کو سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے معذر سامحین اللہ نے ہمیں جسم دیا اور جسم کے ضروریات بھی اللہ نے مہیا فرمائی کوئی بھی اپنے ساتھ تو لے کر نہیں آئے نا کوئی نعمت ہے جس کو ہم ہمارے ماں کے پیٹ سے لے کر آئے کچھ کوئی بات نہیں جیسے ہم آئے سب سے پہلے جو ہم اپنے اندر کیے ہیں وہ سانس ہے ہوا ہے تو ہوا کا بھی بہترین انتظام اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے پانی کا بھی بہترین انتظام اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے لیکن اور دیگر کئی ساری نعمتیں ہیں اگر وہ ختم ہو جائیں اگر وہ ختم ہو جائیں تو اس کا بدل ہم لا ہی نہیں سکتے اس کا بدل ہم لا ہی نہیں سکتے تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں ہوا کی جو نعمت ہے ہوا کی جو نعمت ہے اگر آپ ہسپلٹر میں ادمیٹ ہیں بیڈ پر ہیں اور آپ کو آکسزن دیا جا رہا ہے تو دن کا کتنا ہوگا کم سے کم دو ہزار تو ہوگا تو یہ ایک عام انسان ایک عام آدمی ایک مہینے ہاسپٹل میں رہ کر ہوا کی خیمت آدھا نہیں کرتا کے لئے بہت بھاری ہوگا لیکن دن کا دو ہزار مطلب کتنے ہوگئے ایک عام آدمی سے ہوگا لیکن دیکھئے جب سے ہم پیدا ہیں تب سے لے کر انتقال کر جانے تک ہم فری میں ہوا لیتے ہیں ایسی کئی ساری نعمتیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دے رکھی ہیں چنانچہ ہر ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں پر ہمیں شکر بجال آنا چاہیے تو ان نعمتوں کو کھا کر ہمارے جسم کو ہم کیا کر رہے ہیں مضبوط کر رہے ہیں جسم کی ضرورت جیسے فریوی تو الحمدللہ خوشی ہوتی ہے صحت ملتی ہے تو صحت من جسم کے لئے جیسے ہی زمینی غزہ ضروری ہے ویسے صحت من دل کے لئے آسمانی غزہ بھی ضروری ہے صحت من دل کے لئے آسمانی غزہ ضروری ہے آسمانی غزہ کیا ہے قرآن اور حدیث آسمانی غزہ کیا ہے ایک وحی مطلوع ہے جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں جس کے تلاوت کرنے سے ایک ایک حرف پر ہمیں کم سے کم دس نیکیاں ملیں کم سے کم کتنی دس نیکیاں ملیں یہ وحی مطلوع ہے وحی غیر مطلوع کیا حدیث ہے تو قرآن و حدیث ہمارے دل کے لئے زندگی ہے آب حیات جس کو ہم کہتے ہیں زندگی کا جو پانی زندگی بخشنے والا پانی یہ آب حیات ایک مسلمان کے لئے کہہ ہے قرآن و حدیث ہے چنانچہ ہم زندگی کے کسی بھی فیلم میں کام کرتے ہوں جہاں کئی بھی ہم ہمارا کام انجام دیتے رہے ہوں ڈوٹی کرتے رہے لیکن ہمارے روز مرہ زندگی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکنے کی کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے معزز سامین قرآن و حدیث کی طرف ہمیں کیوں پلٹنا چاہیے اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں فقط فاضح فوضن عظیمہ تو وہ کامیات ہوئی قرآن و حدیث کی طرف ہمیں کیوں پلٹنا چاہیے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر اس کو تم پکڑے رہے تو کبھی بھی تم راستہ بھٹک نہیں سکتے اس میں سے یہ ایک کتاب ہے یعنی قرآن ہے اور دوسری چیز کیا ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر ہم راستے پر قائم رہنا چاہتے ہیں سیدھے راہ راست پر ہم چلنا چاہتے ہیں اس راستے پر چلتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی جنتوں میں ہم داقل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے قرآن و حدیث کی طرف ہمیں پلٹنا ہے اور قرآن و حدیث کی طرف پلٹنا کیوں ہے اس لئے پلٹنا ہے کہ ہمارا مستقبل ہی نہیں پوری اقوام کا مستقبل قرآن و حدیث سے جڑا ہوا ہے قرآن و حدیث سے جڑا ہوا ہے چنانچہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب پر عمل کرنے کی بدولت بہتوں کو ترقی عطا کرتا ہے بہتوں کو ترقی عطا کرتا ہے اور اس کتاب کو پیچھے چھوڑنے کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالی بہتوں کو کیا ہے بدنام بھی کرتا ہے بس سمجھ بھی گئی تنانچہ اللہم اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر کیوں آج ہماری یہ حالت ہے اس لیے کہ ہم قرآن سے نابلت قرآن پڑھنا نہیں جانتے قرآن سننے کا ذوق نہیں ہے قرآن پر عمل کرنے کا شوق نہیں ہے سنانچہ معزز سامین بات جب آئی ہے تو آپ حضرات کے سامنے میں اس بات کو بھی رکھتے چلوں کہ بہت سے لوگ دو قسم کا اعتراض کرتے ہیں اس میں سے یہ کہ کی قرآن کی طرف پلٹو حدیث کی طرف پلٹو یہ باتیں آپ اچھی کرتے ہیں کیا عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے عام آدمی کو کیا سمجھ میں ہے کہ قرآن حدیث کی بات ہے وہ تو عربی میں ہے ٹھیک ہے اور عربی کی جو لغت ہے وہ اتنی بھاری ہے یہ ہے وہ ہے یعنی یہ قسم کا ڈر بھیڑھانا چاہتے ہیں سامنے والے پر کہ عربی زبان جس کو معلوم ہے وہی قرآن حدیث کو سمجھ سکتا ہے دوسرے سمجھ نہیں سکتا ہے بات ہے کہ ہرگیس کہ ہم نے جو بھی رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق تم کھاؤ کیا بات سمجھنے کے لیے ڈگری کرنی ضروری کسی کالیس سے فارغ ہونا ضروری ہے نہیں نا عالی تعالیم حاصل کرنا ضروری ہے ضروری نہیں بات سمجھ میں آگئے چنانچہ اللہ سبحانہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قرآن میں دو خسم کے آیتیں فیہا آیات محکمہ کچھ آیتیں ہیں جو ایک دم کھلی کھلی ہے ہر آدمی کو ہر عام آدمی کو سمجھنا ہے فیہا آیات محکمہ بلکل کھلی کھلی صاف آیتیں ہننا امم الكتاب کتاب کی یعنی قرآن کے اساس بھی وہی ہے اللہ کا مقصد بھی وہی آیات ہیں کہ لوگ انہیں پر عمل کریں وَوْخَرُ مُتَشَابِحَات ہا کچھ آیات ہیں جو ایک عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آسکتی وراست کے مسائل ہو سکتے ہیں سیاست کے مسائل ہو سکتے ہیں مالی نظامت کے مسائل ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو علم سے جڑی ہوئی ہیں جو پڑھیں گے وہ جانیں گے لیکن ایک عام انسان کے لیے اس کے اپنی زندگی گزاننے کے لیے کوئی ڈگری کرنے کی ضرورت نہیں ہے عربی زبان کو باقیتہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی اپنی زبان میں اگر ہم قرآن کا پیغام اس تک پہنچا دیتے ہیں حدیث کا پیغام ہم اس تک پہنچا دیتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ عمل کرنے کے لیے خیار بھی ہو جائے گا عمل کرنا اس کے لیے آسان بھی ہو جائے گا ایک پہلی بات دوسری بات اگر میں اس جگہ بھیٹ کر گھنٹوں نہیں اس سے زیادہ کم میرے اپنی اپنی نالیڈ کو آپ سے میں شیئر کروں تو اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا قرآن حدیث میں ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام الگ اثر بڑھتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے الگ اس میں ایک کشش ہوتی ہے جو ایک عام انسان کے قول میں نہیں ہوتا ایک عام انسان کے فیل میں نہیں ہوتا چنانچہ ہمیں عام آدمیوں کو بھی اگرچہ کہ وہ آنپڑھوں کچھ پڑھنا نہیں آتا ہو ان کو بھی ہمیں قرآن کی طرف مائل کرنا ہے اس کے دو ذریعے ہو سکتے ہیں یہ ایک ذریعہ کیا ہے کہ ان کو ترغیب دلائیں جائے کہ وہ قرآن پڑھیں ترغیب ہم دلائیں خود ہمیں شوق پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کی کتاب کو جس زبان میں اللہ نے نازل کیا اسی زبان میں مجھے پڑھنا ہے سنانچہ اسماعیل محدث دحلوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو قرآن بچپن میں ہی پڑھا دینا چاہیے کیونکہ بعد کے جو مراحل ہیں تعلیم مراحل میں ہم پڑھا نہیں سکتے نوکری کے مراحل میں ہم وقت نہیں دے سکتے آپ لوگ کے اپنی مجبوری معلوم ہیں کہ وقت نہیں دے سکتے اگر بچپن میں ہمارے والد نے ہم کو عربی میں قرآن پڑھا دیتے یا اس کا اردو کا ترجمہ کو سمجھا جاتے موٹی موٹی چیزیں تو زندگی میں جہاں بھی ہم جو بھی کام کریں ہمیں قرآن نظر آتا حدیث نظر آتی ہم اپنے آپ کو ہم صحیح ہاں یا غلط ہے فیصلہ کر سکتے یہ پہلی چیز دوسری کیا چیز ہوتے کہ مارضہ سامعین دوسری چیز ہے کہ سننے کا شوق اگر ہمیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے آپ وقت نہیں ہیں تو ہم کم سے کم قرآن کو سنیں قرآن کی اچھے اچھی تلاوتوں کو سنیں قرآن کے اچھے اچھے ترجموں کو سنیں اور اچھے اچھے جو شیوخ ہیں ہمارے اپنے اپنے ممالک کے جو بھی شیوخ ہیں جو صحیح تعلیم دیتے ہیں ان کو ہمیں سننا چاہیے اس کے ذریعے کیا اللہ سبحانہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کی پسنددہ عامال ہم کر رہے ہیں یعنی پسنددہ عامال کا اتقاب ہم کر رہے ہیں اللہ کی رضا مندی ہم حاصل کر رہے ہیں یا اللہ کی غزب کے ہم شکار ہو رہے ہیں یہ کیسے ہمیں پتا چلے گا جب ہم قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھیں گے سنانچہ یہ دو راستے اگر ہم اپناتے ہیں یا تو ہمیں خود سے سیکھنا ہے یہ سب سے بہترین راستہ ہے دوسرا کیا ہے اگر ہم مہارے پر ستی طاقت نہیں ہے یا اتنا وقت نہیں ہے تو ہم کم سے کم یہ کریں کہ قرآن کی تلاوت ہم سنیں قرآن کے تراجم ہم سنیں اور قرآن کی جو صحیح شرعہ ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا جو مستقبل ہے وہ کس سے اللہ سبحانہ وتعالی جوڑا ہے قرآن اور حدیث سے جوڑا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تعملو کیونکہ اس کا یہ کنارہ ادھر ہے تو یہ اور ایک کنارہ کدھر ہے اللہ کے پاس اور وہ رستی کونسی ہے اور وہ قرآن چنانچہ قرآن حدیث کی طرف حد تل امکان ہمیں بھی پلٹنا ہے اور کچھ وقت نکال کر وہی جذبہ ہمارے اپنے بچوں میں بھی ہمیں لانے کی کوشش کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کو ہمارے دلوں کا بہار بنائے قرآن کو ہمارے قلوب کا نور بنائے قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تمام مسائل کا حل بنائے آمین وزاکم اللہ خیلن وآخر دعوان الحمدللہ رب اللہ موسیقی